اکثر پیڑنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ ہمارا جو بچہ ہے چار سے پانچ ماں کا ہے تو ماں اس کو اپنا دودھ پلا رہی ہے لیکن ماں کو اب حمل ٹھہر گیا ہے تو کیا یہ ماں اپنا دودھ بچے کو پلا سکتی ہے کیا اس کے لیے نقصان دے تو نہیں ہے اس کی صحت کے لیے اور دوسرہ یہ کہ جو بچہ پیٹ کے اندر ہے اس کے لیے نقصان دے تو نہیں ہے تو انہی سوالوں کا جواب آج کی ویڈیو میں میں دینے کی کوشش کروں گا میرا نام راکٹر عمر فاروق ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل کڈز ہیلتھ دیکھ رہے ہیں تو جو ہمارا مشورہ ہے جو ریکمینڈڈ ہے کہ ماں اگر اپنا دودھ بچے کو پلانا چاہ رہی ہے تو اس کے اوپر ریسٹرکشن لگانے کی یا منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بالکل نورمل ہے یہ ماں کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنا دودھ اگر کانٹینیو رکھنا چاہتی ہے پلانا چاہتی ہے تو وہ پلا سکتی ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ بچے کو کوئی دودھ اس کو خراب نہیں کرے گا اور جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کی صحت بھی ٹھیک رہ سکتی ہے بشرتے کہ آپ ماں اپنی ڈائیٹ کا خود خیار رکھے اس کو اچھی خوراک ملنی چاہیے بیلنس ڈائیٹ ملنی چاہیے اور ساتھ میں فولیک ایسیڈ یا ویٹیمن ڈی کے سپلیمنٹس وہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے تو کچھ وجوہات ہیں جو اگر ہوں تو آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کرنا ہے کہ اگر جڑواں بچے ہیں حمل ہے وہ جڑواں بچوں کا ہے اسی طرح اگر پہلے کوئی بچہ ضائع ہوا اور مسکیریج ہوئی ہے یا بچہ پہلا کمزور یا وقت سے پہلے ہو گیا تھا تو ایسی صورتحال میں آپ لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ دودھ پلانا مناسب ہے یا نہیں جو حاملہ مائے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں پانچ سے چھٹے مہینے کے اندر جو دودھ کی جو تھوڑی سی کمپوزیشن ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے ہارمونز کی وجہ سے اور کلوسٹرم جو پیدائش کے بعد جسے ہم کہتے ہیں کہ پہلا جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی بننا تھوڑا تھوڑا شروع ہو جاتا ہے جس کا تھوڑا ٹیسٹ جو ہے وہ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ جو ہے جو بچہ ماں کا دودھ پی رہتا ہے تو وہ جو ہے وہ پھر دودھ کا ٹیسٹ اس کو چینج لگتا ہے تو وہ دودھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو یہ نارمل ہے اگر پانچ سے ماہ کے بعد بچہ اگر چھوڑنا چاہ رہا ہے آپ اس کو بین کرا سکتے ہیں اس کا دودھ بند کروا سکتے ہیں لیکن اگر ماں پھر بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بچہ دودھ پی رہا ہے اور اس کا حمل بھی وہ کمپلیٹ کروا لیتی ہے اور ایون ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ دودھ پیدا بھی ہو گیا اور پہلا بچہ دودھ پی رہا ہے تو وہ دونوں بچوں کو دودھ پلائے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو جو چھوڑی کے اندر انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے وہ کم ہوتا ہے اور یہ بھی بالکل نارمل ہے ہاں اگر ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیدائش تک تو پلائے گی جب بچہ جب نوزائیدہ بچہ آ جائے گا تو وہ دوسرے بچے کو دودھ چھوڑوا دے گی تو ایسی صورت میں ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ پھر اس کو کچھ عرصہ پہلے نوزائیدہ بچے کی آمد سے پہلے بچے کو دودھ اپنا چھوڑوانا شروع کر دیں اور اس کو دودھ چھوڑوا دیں کیونکہ بچہ جب آپ نوزائیدہ بچے کے بعد اگر بچے کو دودھ چھوڑوائیں گے ایک تو آلریڈی جو آپ کا بڑا بچہ ہے وہ نوزائیدہ بچے کے گھر میں آنے سے اور ساری توجہ ادھر بٹ جانے سے بھی ڈسرب ہوا ہوتا ہے اور اگر آپ دودھ بھی چھوڑوائیں گے تو پھر اس کے اندر جو ہیں وہ پرابلمز آ سکتے ہیں زدی ہو سکتے ہیں اور ملٹیپل ایشوز آ سکتے ہیں تو امید ہے میری یہ جو ہیں چیزیں آپ کو میں نے جو بتائی ہیں یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر کوئی آپ نے سوال پوچھنا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ